ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کی تیسی خطرناک لہر سے مزید بانوے افراد زندگی کی بازی ہار گئے گزشتہ چوبیس گھنٹ کے دوران دو ہزار دو سو ترپن نئے مریض سامنے آ گئے نوجوانوں کے کاروبار کے لیے سو عرب روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کوشش ہے کہ نوجوان عبادی کو روزکار فراہم کیا چاہے برطانیہ اگزیکٹیو وارڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے شہزاز اکبر کہتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے وہاں ایک ٹیکہ بھی نہیں لگوایا پی ڈی ایم میں پی بس پارٹی کی شمولیت کو لے کر نیا پنڈورا باکس کھلنے کا امکان شاہد خاکان عباسی نے پی بس پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپسی پر استفعے کی دھمکی دیتی پی بس پارٹی شوکاس کا جواب دے پھر پی ڈی ایم میں واپسی کا فیصلہ ہوگا مریم نواز کہتی ہیں چہدری نصار قانون لیگ سے تعلق نہیں قبول کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے بانوی افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بیس ہزار چار سو ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو باون ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو ترپن نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو ستتر سن میں تین لاکھ دس ہزار پانچ سو ستاون خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو ستاسی بلوچستان میں چوبیس ہزار چھ سو اٹیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار پانچ سو بارہ اسلام آباد میں اسی ہزار پانچ سو انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو باون کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اٹھائیس داگ چوراسی ہزار پانچ سو چوالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار سات سو چھبیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ تیس ہزار ایک سو ستاون مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار سات سو تیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں بانوے افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار چار سو ہو گئی پنجاب میں نو ہزار آٹھ سو انتالیس سن میں چار ہزار نو سو چھتیس خیبر پختون خواہ میں تین ہزار نو سو ستر اسلام آباد میں سات سو چھالیس بلوچستان میں دو سو ستر گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو بتیس مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع نیجی شعبہ فراہم کرتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے دو پروگرام لارہے ہیں پچاس ہزار اسکولرشپز ہائر ٹیکنالوجیز کے لیے دی جائیں گی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کوشش ہے نوجوان آبادی کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ یہ ملک کو ترقی دے سکیں دنیا بھر میں روزگار پرائیوٹ سیکٹر میں ملتا ہے یا لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار اسکل ایڈوکیشن کے لیے اسکولرشپز دے رہے ہیں نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے سو ارب روپے کا فرنس مختص کیا گیا ہے کوشش ہے کہ ہر سال نوجوانوں کے لیے فرنس میں اضافہ کیا جائے عمران خان کا کہنا تھا نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع نیجی شعبہ فراہم کرتا ہے کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان آبادی ہے اس کو ہم ایسے کریں کہ ان کو بھی روزگار میں رہے اور یہ پھر اپنے ملک کو بھی اٹھا سکے تو میں یہ آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دو پروگرامز ہیں سکلز ایڈوکیشن اور دوسرا کامیاب جوان کے اندر جو ہم کرزے دے رہے ہیں ان کا پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے وزیراعظم کے مشیر براہت صاحب و داخلہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ برطانیہ نے ہمیں نواز شریف کی حوالگی کی درخواست دینے کا کہا جس پر ہم نے برطانیہ سے کہا آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کا قانون نواز شریف کو وزیٹ پر قیام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کے مشیر براہ احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایگزیگیٹیو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ اسوسییشن سے گفتگو میں مشیر براہ احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا قانون ہے سزا یافتہ شخص کو وزیٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا برطانیہ کو بتایا ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور وہ وہاں کوئی علاج نہیں کروا رہے ہمارے اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے وہاں ایک ٹیکہ بھی نہیں لگوایا شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ سے کہا ہے معاملہ خود دے کر قانون کے مطابق فیصلہ کریں برطانیہ ایگزیگیٹیو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے برطانیہ نے ہمیں نواز شریف کی حوالگی کی درخواست دینے کا کہا جس پر ہم نے برطانیہ سے کہا آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کا قانون نواز شریف کو وزیٹ پر قیام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں حوالگی کی درخواست طویل عمل ہے اسے بعد میں دیکھیں گے مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانا ایک ٹیکنیکل ٹاسک ہے برطانیہ میں بھی نواز شریف نے طبی بنیادوں پر علاج کے لیے ویزے کی میاد بڑھانے کی درخواست دی ہے لہٰذا ہم نے برطانیہ کو بتایا ہے یہ علاج کے لیے گئے ہیں دیکھا جائے وہاں کون سا اور کتنا علاج کروایا پی ڈی ایم کے جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاکانہ باسی نے پی پاس پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے پر مصطافی ہونے کی دھمکی دے دی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاکانہ باسی نے پی پاس پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے پر مصطافی ہونے کی دھمکی دے دی پی پاس پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاکانہ باسی کے تحافظات درکران ہے شاہد خاکان عباسی نے اسلام آباد میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی تو پی ڈی ایم نیا سیکریٹری جنرل جھونڈ لے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحفظات پر قرار ہے بعد ازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو شمولیت کی کوئی دعوت نہیں دی پی ڈی ایم کے دروازے بند ہیں اگر کسی کو پی ڈی ایم میں شامل ہونا ہے تو اعتماد بحال کرنا ہوگا جو کاغذ پھاڑے تھے جوڑ کر پڑھیں اور وزاہد دیں پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان بیور پارٹی کو نہیں دی گئی پی ڈی ایم کے اندر قرآنہ فضل رمان صاحب نے بڑی وزاد سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں جو اعتماد آپ نے توڑا ہے اسے اعتماد کو بحال کریں پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے تھا ایک بیانیہ تھا اگر آپ اس کے اعتماد وہاں پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں پاکستان مسلملی اقنون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ہر طبقہ مہنگائی سے متاثر ہے لوگ تباہ حال ہو گئے حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں جھوٹ بول کر ترقی کے عداد شمار دیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلملی اقنون کی نائف صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ چودین اصار کا نون لیگ سے تعلق نہیں قبول کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر ذرائع بلا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہر طبقہ مہنگائی سے متاثر ہے لوگ تباہ حال ہو گئے حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں جھوٹ بول کر ترقی کے عداد شمار دیے جا رہے ہیں شہباز شریف کے عشائیہ میں عدم شرکت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا رول اپوزیشن لیڈر کا رول ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کا ڈینر تھا میں پارلیمنٹیرینز نہیں میرا ہر جگہ موجود ہونا بھی ضروری نہیں شہباز شریف کے بارے میں ہر بات کو چپ قلش بنانا چھوڑ دیں جہاں شہباز شریف خود موجود ہوں وہاں میری موجودگی ضروری بھی نہیں شہباز شریف صاحب کا عشائیہ جو تھا وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا اور انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے اس کو دعوت دی ہوئی تھی اور جب شہباز صاحب موجود ہیں تو میری موجودگی ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے شکریہ اس کا اس کا ایشو نہ بنایا جائے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ شاہن آقان عباسی کا جو موقف ہے میرا بھی وہی موقف ہے اس معاملے پر نون لیگ اور مولانا فضل رحمان کا ایک ہی موقف ہے اپوزیشن کا کوئی نیا اتحاد نہیں پی ڈی ایم موجود ہے پی ڈی ایم نے رمضان المبارک کے بعد اجلاس کا فیصلہ کیا تھا پی ڈی ایم کی میٹنگ آج کل میں ہونے والی ہے پیپلز پارٹی نے جو شوکانس پھاڑ کر ردی میں پھینکا تھا وہ اس کا جواب دیں پھر پی ڈی ایم میں واپسی کا فیصلہ ہوگا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد